بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک سکر ایک پین میں ایک کپ آئل گرم کریں گے میڈیم آج پہ ہم اب اس آئل میں ہم دالچینی کے دو ٹکڑے ڈال دیں گے جب دالچینی پیسے ببلز بنے لگ جائیں آئل کے تین بھڑی سائز کی پیاس سلائس کر کے ڈال دیں گے آئل میں اس کو مکس کریں گے اور چمچ بار بار ہلاتے رہیں گے تاکہ سب پہ ایک پل کلر آئے جو ہمیں چاہیے گولڈن کلر آ چکا ہے اس پر ہمیں تھوڑا گہرا گولڈن کلر چاہیے تاکہ ایک پیاسوں سے آ جائے چمچ ہلاتے رہیں گے بار بار تاکہ جلے نہ اس میں شامل کریں گے ایک چمچ بھڑا اگر کلر سپونس کے پیس اور دو دیبل سپونس سبس مکس کریں گے اس کی طرح مکس کریں گے تاکہ ہمارے آدھر کلر سپونس کچھا بنے جائے 4 ڈیوپن پانی میں سامن کریں گے اس کو چیزی طرح مکس کر لیں گے چمچ کی مدسس کو مکس کرتے رہیں گے چار بڑے سائز کے ٹوماٹر شامل کریں گے ایک ٹیول سپون ہمیں نمک شامل کریں گے سوٹ مرچ ہم ڈالیں گے اس میں ڈیڑ چائے کا چمچ اور چاچ مسالہ ایک ٹی سپون شامل کریں گے اس کو چیزی طرح مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا نیچے نہ لگے مکس کر لیں گے اس میں اب ہم شامل کریں گے چکن آدھا کلو مکس کر لیں گے آنچ ہم اس میں تھوڑی تیز رکھیں گے ٹمارٹر نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور چکن نے بھی اچھی طرح مکس کریں آدھا کپ پانی شامل کریں گے مکس کریں گے ہمارا مسالہ اور چکن یکچان ہو جائے ایسے آئل کے بول بنے لگ جائیں گے ہماری چکن ہماری چکن تیار ہو چکی ہے ساری چکن ہم نکال لیں گے اور اس مسالے میں ہم اپنی پالک شامل کریں گے دھوکیں اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے میں نے ایک اٹھی پالک ہے میری ٹھوڑا سا پانی شامل کریں گے آہم آپ ڈا مجھے تھوڑی سی پارک میری رہ کی تھی وہ بھی میں نے شامل کر دیا آپ ڈیٹ کلاس کے تقریباً پانی سامل کریں گے اور کور کر دیں گے یہ دیکھیں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیں پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ چمچ مکس کریں گے ہماری پالک جلدی گھل جائے آنچ کو یہاں پر تھوڑا سا تیز رکھیں گے اور اس کو کور کر دیں ہمیں اب تین چھوٹے آلو شامل کریں گے اس کو مکس کر لیں گے کور کر دیجئے پانی ہمارا بلکل کچھ کھونے والا ہے پالک میں اس کو ایسے چمچ ہلائیں گے دیکھیں گے تک کہ سالن ہمارا نیچے نہ لگیں جو تھوڑے بہت ڈنڈل رہے جائیں گے سیسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے پانی ہمارا کشک ہو گیا ہے چکن شامل کر دیں گے اور پھر مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے چمچ ہم اس میں بار بار ہلاتے رہیں گے کہ پالک ہے پالک بہت جلدی نیچے مکس کر لیں گے آئل سائٹوں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری پالک چکی ہے ہم یہاں پر بھی تیز ہی رکھیں گے چمچ ہلاتے رہیں گے پالک میں پانی پھر بھی رہ جاتا ہے اس لئے اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے سکانے میں ایک ٹی سپون کالی میٹ شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون ہی کر مسالہ کچھ طرح مکس کر لیں گے اور کم کر لیں گے اور اس میں شامل کریں گے سکا دھنیا ایک ٹی بل سپون پھر سے مکس کر لیں گے ہماری پالک نیچے لگ رہی ہے اس لئے آنچ کب میں نے کر دیئے چار ٹی بل سپون ہم اس میں ملائی شامل کریں گے مکس کر دیجئے ملائی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پالک چکن ہو یا پالک گوشت ہو کور کر دیں اور یہ دیکھیں ہماری پالک چکن بلکل تیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی ہلا پس ہلا پس موسیقی